سارے تکبیر مومنی اطلاعات خطیب بلایت امیر مومنی علی احمد اطلاعات واقعی دوران سلطان اطلاعات تنفیر بمبرم جس طائمہ یہ بات پہنگا دی ہے برائیم بانی جلدی جلدی جامعی عمد علی علی علیہ السلام نے حال کی تجریف لیا ہو مومنی اطلاعات خطیب بلایت امیر المومنی علی احمد نبی طالب علیہ السلام محقق دوران فتر علماء سلطان علماء علاماء انفرمات خطیب بلایت امیر پر جب بمبرم جس طائمہ بڑی آواد پہننی پر مومنی دے گزارے چاہے جلدی جلدی جامعیہ مسجد علی علی علیہ السلام نے حال کی تجریف لیا ہو ایک روبائی حضرت کرنا ساڑھی بڑے پرانے میرے خاندی باہر ریاض سنشاہ تو باہر ریاض سنشاہ بڑے پرانے آکر آئے تو باہر ریاض سنشاہ ردی روپائی بھر 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 کے جامعیہ مسجد حیدر بیا کرو بھر بھر کے جامعیہ مسجد حیدر بیا کرو اگر بھوش کر پڑے تو نام بھی مولا علی کا لیا کرو اگر جانے ہو کہ جلدی جلد میں اونچا ملے مقام تو دشمنِ غریب میں سبر آگیا کرو لائے اے ریاض کیوں کر ہو بیا مجھ سے کہاں تابِ قلم ہے کیوں کر ہو بیا مجھ سے تابِ قلم ہے ابباس تیرا نام رفاہ و حرم ہے بس تیری وفاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ اب تک مومن کا جہاں گھر ہے وہیں تیرا ہے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نماری حیل حریم 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 اللہ علیہ وآلہ 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 توجہ امان شروع کی جائے سورہ مائدہ سے قائد تلاو کر رہنا دوں جو بعد میں آئیں گے وہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے میرے موظوم کے ساتھ ہی ہوئی ہیں جو اس وقت موجود ہیں اشارے فرمایا اللہ نے اس قابل کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے میں نے کہہ دیا ہے پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا اور کس کے سر نے دن میں بات اتری بڑی آسان آیت ہے اپنا ترجمہ بنایا اللہ نے قابل کو جو بیت الحرام اترام کر کرے قیام اللہ انسانوں کے قائم رہنے کی وجہ اب نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اگر قائم ہیں تو قابل کے سبب سے اگر قائم نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے خدا نہ رہے آپ کعبہ نہ رہے ہم نہیں رہے بہت ہی پڑی میں نے آئے پڑی ہے ہمارے قیام کا سبب کعبہ ہے سر ٹھانا ممنینی دعا ہے آپ میری طرف دیکھتے رہے ہیں اگر ہم قائم ہیں کعبے کی وجہ سے جاندری ارشت اور خود کعبہ قائم ہے تو ابھی کے سور سر ٹھانا ممنینی دعا ہے ہم کعبے کی وجہ سے جاندیں کعبہ ہمیں کائنات کے سبب سے جاندیں جیو آئیے برکت آگے آپ اللہ موضوع رہے گا نہ تھا جال اللہ القابط البیت الحرام قیام للناس انسانوں کی قیام کا قائم رہنے کا سبب وجہ اللہ قابط یو شاید کی اتنے فرق ہیں علی اور قابط میں کہ میں گرنا شروع کرتا ہوں بہت مجالس کی ضرورت پڑھ سکتا ہوں چل دیکھ آپ کو آج کی مجلس میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر طبیعتوں میں آمادگی ہے کچھ نے مانے مالو دلچارا ہے نا پہلا فرق ہی اتنا بڑا ہے کہ زمانہ کروڑوں اٹھے چکر مارے نہ وہ فرق ناپا جا سکتا ہے نہ ٹاپا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے کونسا کعبے کو خلیل نے اسمائیل نے جبرائیل نے بنایا اور علی کو رمب جلیل نے بنایا ٹھیک ہے نا یہ تین تھے جلیل کعبے کو بنانے مانے اور اب یہ اگر طرح میرے سامین کی سمجھ میں آگیا تو اگلی بات پہ کون کی یہ ہے کعبہ بنانے والے نے کعبہ بنا کر آجزی ظاہر کی میں کہہ گیا بات تمہارے سروں سے گزر گئے جس نے کعبہ بنایا جو کعبہ صاحب ہے اس نے کہی آجزی کی قرآن پڑھو گریبے کپڑے ڈالائے دو رہات ابراہیم جوڑ کے کہہ رہا ہے بنا تقبل منہ انکا انتا سعید علی کعبہ بنانے والا آجزی کر رہا ہے اور علی کو بنانے والا علی بنا کے کہہ رہا ہے غوفی جہتْا ہاں ملاؤ اکتیممم مستیخد خطرد القریم distint فراہیم کپڑ하죠 دانا ہے مجocksادہ آنے والا میری کا خاتل ہوں موسیقی موسیقی تو فرق سمجھنا ہے کعبہ ساز کعبہ بنا کے آجزی دھمتا ہے علی سام عریب بنا کے تکبر کرنا ہے موسیقی موسیقی اللہ کا ایک نام ہے متکبر سورہ حیشن میں اللہ نے جہاں نام گروائے توانی اسی پہ دوڑی المالک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر تکبر کرنے والا تیرا کہتا ہے تجھے مجھے بنا کے تکبر کرے گا زمین بنا کے تکبر کرے گا جس میں چار چھینٹے پانی کے دے کے عیسیٰ پرندہ بنا کے اُنا دے جس کی خوشکفات بحلول بغداد کی گھنیوں میں دے کے اسے جندت پراش رہے گا کھنی آگئے گا آسمان بنا کے تکبر کرے گا جسے فرشتوں کے قدم رنگ دیں جہاں مہمان شب اثروں کی نالیں جس کے رخصار پجھلے اس عرش کو بنا کے ناز کرے گا جسے محمد نالیں سمیت پرند نہ دے اللہ نے علی سے کہا یاری کیونکہ تجھے میں نے اپنی کبریائی کی کہرائی سے نکال آئے میرے ایشانی بازوں پاتھ ایک ایک جملے میں کتابیں بند ہوتی ہیں شاید ماں نے اشارت کری میں نے تجھے اپنی کبریائی کی کہلائی سے پرامت کیا ہے مجھ سے بہتر تجھے کون جانتا ہے میرا سب کچھ لے لینا میری ساری صفت ہے میرا سارا جلاؤ میرا پورا جماؤ میرا مکمل کماؤ میرے سارے اسماؤ میرے سارے نام میرا سب کچھ لے لینا ایک نام لینے کی کوشش کبھی نہ کرنا وہ نہیں دوں گا میں مالک کون سا متقبر نہ کہنا جو سوچ کے مانتے ہیں علی کو ان سے غضر فرق کبھی خطاب نہیں کرتا جو پس مانتے ہیں ان سے خطاب ہے میرا جو کہ جازی اشار نسخہ ہی نہیں ہے جس لوگ ہے علی کو بندہ دیر کی کہلائی سے جاوچا یہ مان دے اللہ ہدایت کا اگلا زینہ ظاہر کر دے تھا پھر وہاں ماننے پھر اگلا زینہ پھر اگلا زینہ پھر اگلا زینہ پھر اگلا زینہ پھر مانتا جائے اور زینے پھر زینے چڑھتا جائے سوچ آئی نہیں شیطان پھر میں آیا نہیں سوچ سے پچھا یعنی متقبر نہ بڑھنا کیوں مال اس سے بڑے بڑے نام مجھے دے دی ہے یہ تو چھوٹا نام ہے یہ رحمان سے بڑا تو نہیں یہ قادر سے بڑا تو نہیں یہ مقدر سے بڑا تو نہیں میں پھر میں کس کو اچھا لگا کس کو بڑا یہ رحمان سے بڑا تو نہیں یہ سالے نام مجھے دے دی ہے اور جاؤ ایک بادشاہ کی کہیں گے پھر میں کس کے دل سے دعا لگے کہاں سے دعا لگے کہاں سے دعا لگے کہاں اللہ نے دعا لگے خود کو مقصود انہی دفعہ رحم نہیں کہاں انہی دفعہ نے کہاں مولا علی کو کہاں ہے میں اس پر مناظرہ کر سکتا ہوں پیچ کر سکتا ہوں اور انہی نے کہاں یہ ان ناموں سے بڑا تو نہیں ہے یہ نام دیرہا ہے متکبر کیوں نہیں ہے یا علی اس وجہ سے نہیں روکا کہ یہ نام بڑا ہے یا یہ زیادہ پیارا ہے بچہ ہے مالک وہی تو پوچھنا چاہتا ہوں اے علی چونکہ میں علی صاحب ہوں میں چانتا ہوں تو کیا ہے تو وہ علی ہے کہ آنکھ جھپک کے کروڑوں میں حصے میں ایسی کروڑوں کائناتیں بنا بھی سکتا ہے مٹا بھی سکتا ہے لیکن آئی علی تو اپنے جیسا علی خود نہیں بنا سکتا لیکن آئی علی سکتا ہے شلو نہیں بنا سکتا ہے سکتا ہے ملکار پیاراں ملکار آلی حضاں تو کن ساتھ ضرم ہے علی ساتھ نہیں وہ چونکہ میں ہوں لہذا تکبر بھی میں کروں گا تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کعبہ بنانے والے نے کعبہ بنا کے آج جنگی علی بنانے والے نے علی بنا کے تکبر کیا آگے ہم اب توقع پہ آئے گا اگر آپ پہ بسا یہ سب کہہ رہو کعبہ کی ہن صاحب ایمان کو ہن صاحب قدمان کو چوبیس گھنٹوں میں پانچ دفعہ ضرورت پڑتی ہے میں کہہ گیا کتنی نمازے والے ہوئے یہی تو گیا ہے ہر صاحب قدمان کو کعبہ پانچ وقت چاہیے اور علی سے ایک لمحے کا کروڑا حصہ بندہ کافر ہوا نہیں کافر ہوا نہیں اللہ اس کی حال رہاں حال رہاں حال رہاں حال رہاں پہنے کا دورت بلکہ اگر میرا پچھلا اشراعہ یاد ہے علیکی تو ہارہ ہین ضرورت حال رہاں پہنے کا کڑا ہے پوری مجد پڑ جکا ہوں میں اس بار لگتا انسان پر ایک ہین بھی ایسا نہیں گزرا جس میں اس کا ذکر نہ بوا اور یہ بات حضر فرنکر کیلئے چھوٹ پر کہہ رہا ہے شفی کر کے مائک پر مو رکھ کے کہہ رہا ہے بکھاری کے اس ممبر سے جب کہ حوضہ علمیہ تک زامن تمہارے کنے چاہ سکنے والے حجوم سے لے کر حجوم حجر تک اللہ کی عدادت میں تمہیں بس بہت وہاں یہ چودہ تھے وہ ان سے اپنی کبریائی کی تنہائی کو پیناتا تھا اور یہ پیر دل کے دل میں رہ کر دلوانے کہہ رہ کر دلوانے ایرادے جو دیوار کے ساتھ میں اٹھے ہو ٹھیک ہو آئی جو فرق بتانے لگا ہونا پاچی آنچا فرق تو نہیں قیامت ہے ہدایت کے ایک ہزار ایک درد کھلے گئے کیونکہ دنیا میں ہدا کے ایک ہزار ایک نام ظاہر ہو گئے ہیں نام تو اتنے ہیں کہ زندگی کی سانسیں کم ہیں اس کے نام دیا تھا ہے یہ بات میں میں آنا مانا دماغ سے کہہ رہا ہوں لیکن جو دنیا میں ظاہر ہو گئے ہیں وہ ایک ہزار ایک ہیں اس لئے تو تیرے موردہ کو آٹھ میں امام کو اللہ نے لقب یہ نہیں دیا ہے رضا اور رضا کے عدد نکان کے دے میں بتاؤں گا جمع خود کرنا رہ کے دو سو زاد کے آٹھ سو ہیں اور علف کا ایک ہے کتنے ہوئے ہیں یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے چتنے نام ہیں انہی کا یہ ساتھوں بیٹا اپنے بطن میں چھپا کے چلتا بطن میں چھپا کے چلتے ہیں بطن میں چھپا کے چلتے ہیں اے ابھی نہیں بتاؤں گا فرم لیکن ابھی نہیں بتانے لگا ابھی ایک آل فرم سمجھو کعبہ بڑی عزت والا مہام ہے بڑا مہترانگر ہے حتیٰ کہ پیت اللہ ہے یہ اللہ کا طرح ہے یہ اور بات ہے کہ مہانہ اللہ کو کبھی سوتے بھی دیکھا نہ لیٹے ہوئے دیکھا نہ آتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے دیکھا نہ رہتے ہوئے دیکھا میں نے تو جب بھی دیکھا شاہ جی بس یہی دیکھا کہ جب بھی نہ لکھے گھر کا در بھلا بس آدھی بھلا دیکھا نہیں نہیں میں کیوں کہتا کہ میں یہ کیوں نہ میں ہر مجھل سے نہیں کہتا ہوں کہ شیعوں کے کھان پیدا ہو جانا توی کمام میں میں جو سکر کہا کہ پیدا ہو سکتے تو پھر اس میں ہم نے کیا دیو پا تیر یہ ہے کہ شیعوں کے کھان رہے کے میں شیعوں نہ ہو پھر گواہ رہے ہیں سمجھ آئے ہیں ہاں اور پھر علی تو وہ تلس میں کبری آئی ہے ایک چینل کرنے لگا ہوں تم سارے گواہے نا سیڈی میں میری آواز قید ہو رہی ہے میں کہے سے کر نہیں سکتا بیٹس کر سکتا ہوں منادرہ کر سکتا ہوں کائنات آلم کے سارے بلوان کو چینل کر کے کہنا ہوں علی بہت منادرہ سکتا ہے یہودی کے دل میں بھی اگر نہیں اتنا آئے تو وہ یہودی جہنم نہیں جا سکتا ہے خان پہ نور کی مورد کو علی کہتے ہیں خان پہ نور کی مورد کو علی کہتے ہیں بے بدر ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو نیراج کی پرتے میں پاتے ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں حالی 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 کیونکہ یہ اکر کے لئے سنان شاہ خلاف میں کہ جہاں علی رہتا ہو وہ بدن جہنم میں جل جائے جائے مجوسی ہو یہودی ہو کافر ہو مشرق ہو اگر دل میں علی کا پیان رکھتا ہے جہنم جائے نہ جائے میں اس سے بحث نہیں کروں گا جہنم نہیں جائے گا بہتے بہتے ہیں ہاں تو اب تمہارے دن پہ حلی اترا ہوا ہے اس نعمت سے محروم رہو ہاں بہتے دعا بھی مانگ رہا تھا نا رسول کے سامنے اور رکھ لے گا اللہ ماتینہ جنات 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 حسنین کے نانے کا بذروں ابھیلاتش بھی کندائی رہوے کیا مانگ رہا کہتے ہیں اللہ سے جنات مانگ رہا ہم سے بھیلا ہے سرکار وہ تو بار بار میں گلدی ہوئی ہے رگ رگ میں شامل ہے خون کے ہم خطرے کے ساتھ دورتی ہے رسول نے فرمائی رماللہ ہم پھل جنات اللہ کی قسم جنات میں تو رہتا ہے جنات مانگ رہے نہیں کہتے ہیں دے تجھے خون لہو اللہ یوخرجا کبین جنات اب اللہ سے یہ کہتے ہیں تجھے اس جنات سے نکان نہ دے سرکانہ کہنا یہ تھا میں کہ قابع بڑا مطلب ہے بیت العدیق ہے بیت الہرام ہے بیت اللہ ہے سکھ جگہ خلائق ہے لیکن قابع علی کے ایک ایراد میں ایک سنٹی ویٹر کا ہزار ماں ہشہ ترار میں ہی ڈاؤ سکتا میں نے کہہ دیا ہے اور تمہارے الحمدللہ ساروں سے گھدر گیا پھر کوئی نہ نہیں کھا کھا ہمیں میرہے تو ہوجھوں اب پھر آنے والے پہ آئے ہاتھ بھل گیا بھارو لو تم بھی ہمارے ساتھ رہنا فارق بتانے لگوں چاہتی ہے شام عرقر کابے میں کابے کا ملاباز پوچھنا پڑتا ہے کہ کاباں کدھا ہے میں جہاں مجلس پہنے کے لئے جاتا ہوں نماز کے بعد پوچھتا ہوں اپنے امید دوان سے میں کہاں کس طرف ہے کس طرف ہے پھر مسلح میں جاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کعبے کا پوچھنا پڑتا ہے اور علی کے بارے میں اللہ سورہ بخرا میں کہہ رہا ہے فائن مان توباللو فسنبا فیجو اللہ اللہ کہتا جدھر جدھر نوں موڑو کے سامنے پہ جہل نا ہو دا قلی فٹ 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 فائن مان توباللو فسنبا نا نکا یہ نہیں کہا کہ سامنے اللہ ہوگا اللہ سامنے ہو ہی نہیں سکتا فَسَمَّا وَجْحُ سامنے وَجْحُلَّا ہوگا وقت بردی کا لے لو قیامت تک دے سکتا ہوں کافی ہے یعنی کے سوابے وَجْحُلَّا اللہ ہوگا میں معافی بھی مانگوں گا ہاتھ بھی چھوں گا اور اپنا خیال واپس رہوں گا اور اگر نہیں ڈھوک سکتے تو پھر آ میری عمری مکڑ تو میں کوفے نہیں چل مسجد آدم میں وَجْحُلَّا مِمْبَرْبِ رِسَانُ اللَّهُ جُمْبِشْ میں اور علی فرمارا ہے یعنی روز انا وَجْحُلَّا بِاللَّبِ اتفَنَّو بَيْنَا الْحُرِقَ اور لوگو جس وَجْحُلَّا کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جدھر جدھر بڑھوگے سامنے وَجْحُلَّا ہوگا اللہ کی گا سَمْبَجْحُلَّا میری عمری سامنے وَجْحُلَّا بَا تمہارا روح ادھر ہے تمہارے سامنے بھی نہیں ہوگا نہیں جو نیک ہونے نہیں نہیں جب تک سارے ہاں یا نام نہیں کرو کہ چاہے رات کے بارا بچ جائے میں پوچھتا رہوں گا ہم نے درا جمدہ نہیں دوروں گا پھر تمہارا موہ دار ہے حدیث اپنے ہے میرا ادھر ہے پھر میرے سامنے بھی ہوگا شاہ صاحب کا غلام بازگاہی آور شاہدی کا ادھر ہے اے کے سامنے بھی ہوگا آپ کا موہ ادھر ہے کوئی اون پر دیکھے کوئی نیچے دیکھے اللہ اکبر جانا علیکم مانگے کی بس یہی شرط ہے راضی مہونے کی شرط ہے نہ علاما ہونے کی نہ مجھد ہونے کی نہ مفتی ہونے کی نہ ضاہد ہونے کی نہ عابد ہونے کی بہت سامنے کی حلالی ہونےurai شاہس لاندے بات جمعی ش CV شب JOE کہا رہا ہوں کوئی علامہ ہے تو ان پہلے پوچھتا ہے حلالی ہے تو ممبر میں جانا بنانا جانا اگر کوئی مفتی ہے تو فتوہ پوچھتا ہے حلالی ہے تو فتوہ دیکھنا بنانا لکھنا بہنی شاہد تو حلال جانوں کی امانت ہے اب جتھر کوئی دیکھیں شامرے کون ہوگا بجولہ یعنی علی سمجھدار لوگ بیچو میرے سامنے حضرین شاہد کبھی کوئی خیرت والا بندہ دشمن کے گھر جاتا ہے جو پو مجھے شاہد پڑ جائے گا کہ تم جاتے ہو نہیں جاتے ہیں کیونکہ خیرت والا بندہ جاتے ہیں جب ہے دشمن دشمن کے گھر کیوں جائے کوئی اب ایک بندہ مجھ سے گھر کی دشمنی بھی کرے اور پھر میرے گھر بھی آ جائے اور آپ دیکھ رہیں آپ اسے پکڑ کے تنہائی میں پوچھیں گے گروہ خیرت ہے کوئی بھر ضمیر ہے کوئی پیچ پیچھے تو خزم بھر کی شکاہتیں کرتا ہے اللہ حقا اور میں نہیں جانتا سارے ماننے والے ہیں یا کوئی سوچ کے بھران بھی جمع ہو گئے ہیں خدا کریں سارے ماننے والے ہیں جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے علی کو بھی سوچ ماننا میرے تم دیکھنا تو جس سے جو علی نماز میں پرداش نہیں ہو رہا تو پھر خیرت تو کرنا اللہ کہتا ہے جس طرح کو موڑے گا سامنے والی ہوگا ابھی مغرب ہونے با بھی ہن تھوڑی دیر بار پھر مغرب کی طرف جب موڑ کرنا اللہ سے پہلے کہنا ضرور کہے اللہ پہلے با جہلا کو ہٹاو پھر نماز پڑے گا اللہ پہلے کہتا ہے اللہ پہلے کہتا ہے ٹھیک ہے نا کہے پوری خیرت پر کرنے کیا مانتا ہے کہ جب سامنے والے چھوڑ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے سجدے میں ہنے آئے تشاورت میں آئے سامنے والے با جنے ہاں اور کعبہ چودہ سامنے والے بنایا ہے مجھے میں دارا تھوڑا پڑا ماؤں میرے مدد کروں چودہ سامنے والے بھی زمین پڑا بھی آتم کا دھار نہیں تھا کعبہ تھا میں پھر کجھے مت آئی شکرہا اِنَّ الْقَعْبَةَ مُنْ زَادَتَمْ مِنَ السَّمَا آسمان سے ناظر ہوا تھا یارو کتنا ظلم ہے جس کے مکان اللہ ناظر کرتا ہے مگین تیری طرح پیدا ہوا ہے اللہ اللہ ہے دو یہ داؤں آدم سے ہے اور بیت اللہ بھی پہنے دن سے ہے طوفانِ نُو کے بعد سے اس کا نام بیت الحطیق ہے کعبہ ہے قبلہ نہیں تھا قبلہ کا ہوا جبریہ ہے جب تک جس جگہ علیم نہ آئے وہ قبلہ نہیں بنتا اور تیری نماز میں نہ آئے تو وہ عبادت کیسے بننی ہے بھلا Stern تا گیا تو کافی ہے چھوٹھنا جو اللہ نے کہا کیسے ہیں اللہ کہ کعبے کا سجدہ کرو اور مسور نے کہا ہاں ہاں بولو بولنے سے بات جاتی سمجھ جاتی ہے سجدہ کرو تیرے مولا علی نے کہا کعبے کا تین کائنات کی جو دے اکشت بڑی حسنیوں نے کہا سجدہ کر کعبے کا لوگوں نے قیامی سجدہ کرنے کے باوجود کسی نے کعبے کو اللہ نے نہیں کہا اب بیگار والوں کو بدن پر کیسے سمجھائے یا تو بہت سہر کا دریچہ کون کے میں خانہ ادرام میں آقلہ سرکت پر نمی نیر ساتھ کرنے میں مجھوز کو خود کرو گے کعبے کو سجدہ بھی خبائی کر رہی ہے تو اسے ہندہ کوئی نہیں کہنا سجدوں کا حکم بھی ہے اور علی اپنے سجدوں سے روک رہا ہے مجھے سجدہ نہ کرو کہ بھی لوگ اللہ کہہ رہے ہیں کیا پھر بھی یہ شاید یہاں شاید اسے اللہ کہنے ہیں تو کوئی چکل تو ہے نا بغال دیکھو جس نے بھی علی کو اللہ کہا ہے وہ اتنا کم عقل تو نہیں ہے کہ خام خواہ جان بوجھ کے جانم چلا جائے اسے ہاں وہ چھوٹ اس کے جملے میں برمبہ سے مل دیں گے وہ علی بات جانے لگا ہے مجھے اللہ نہیں کہنا اگواز جیوہ کلک گیا منور ہو گیا مشرق ہو گیا جانم جائے گا لیکن اس کے مقالبت ہے کی وجہ یہی ہے اس نے علی کو لیے جواب دیا جو کچھ خدا کے بارے میں تیرا بڑا بھائی کہتا ہے کہ اللہ ایسا ہے تو خود مجھے بیسا ہیدار آتا ہے سمجھانے ہیں حالانکہ اس کا مقالبت نہیں ہے کہ علی سایہ ہے بے بدن کا علی اکس ہے بے وجود کا علی مشان ہے بے مشان کا علی علامت ہے بے علامت کی اور جیسے سایہ اپنے سایہ تو دیکھتے ہو یا نہیں ہے تمہارا تھا شاید کوئی محمد مصطفیٰ بے چاہے تھا بس چودہ تھا نہیں تھا باقی آدم کا بھی تھا اور ان کا کیوں نہیں تھا کیونکہ یہ اللہ کا سایہ ہے اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا اور تم خود دیکھ رہا جو تم کروگے وہ ہی تمہارا سایہ کرے گا جیسے تم نظر آوگے تمہارا سایہ بھی ویسے لمبے خد کے آدمی کا سایہ چھوٹا نہیں دیتا چھوٹے خد والے کا لمبا نہیں دیتا موٹے کا سایہ پتلانے نظر آتا پتلے کا سایہ موٹانے نظر آتا جیسا سایہ والا ویسا سایہ بس یہی مقابلتہ تھا اسی میں نے سہری مالا گیا کیونکہ علی ہے اس کا سایہ جیسا وہ ہوگا ویسا یہ نظر آئے گا اچھا ایک ذرا مجھے وہ سوچ کے ایک بات تو بتانا اب میں دھوپ میں بیٹھ ہوں اور ایک بندہ میرے سائے کو دیکھے اور کہے ہٹاؤ کے سائے جہاں سے اب ایمان سے کہو وہ میرے سائے کو تلواریں مارتا رہے گلہاڑیاں مارتا رہے فائر کرتا رہے ہٹے گا اگر میرا سائے ہٹنا ہے تو شاعت یہ ہے میں ہٹوں گا تب سائے ہٹے گا اب سوچ کے نماز سے اٹھنا کے سائے کو نکالنا سائے پاہر ہوا تو سائے والا بھی وہاں جلے گا سائے پاہ یا ہٹے ہو تو سائے پاہتگ ust کچھ 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 کچھک gebین proto نے یerdینیم پاہ محمد آلی محمد صلی اللہ علی محمد سکتا نہیں کہے کعبہ اگر آپ فرق بزارا کعبہ بشم کے بنائے ہوئے ہجاب میں رہتا ہے جب پہنچ گئے ہیں میں کہتا ہوں اور جب آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور تو میں سمجھا دوں کعبہ کی تصفیر دیکھتی ہے کبھی کپڑا اوپر نہیں ہوتا یہ ہجاب ہے کعبہ کا یہ اللہ تو نہیں بیٹھتا کتنے سال شاہدی پاکستان سے بند کر جاتا ہے کپڑا یہاں کامکاری کا نہیں ہے یہی کا سونا یہی کا چاندی یہی کی تارے یہی کی تلہ یہی کا بنانے والے یہی کے کعبہ اسے ہجاب میں چھپ جاتا ہے ابھی بھی تو یہ فرق سمجھ نہیں آتا کعبہ پشن کے ہجاب میں چھپتا ہے علی وحدت کے ہجاب میں چھپتا ہے کعبہ پشن کے ہجاب میں چھپتا ہے کعبہ پشن کے ہجاب میں چھپتا ہے یعنی میرمان سے گفتگو بھی کرتا سرٹھانا کہو آئیے کہچا ہے کہ اگر ان میرے مناث سکھ میں شکو پھیوں حج مشکو ہو جائے گا کہتا ہوں گیا ہنی والوں کی سن سے گذر گئی نقا میں روز کے بہر میں جس میں کہتا ہوں علی والا ہوتھا چھاپ ہو سکتا ہے انپڑ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا ہے میرا کجاب جاہلوں سے تو نہیں کعوہ کہتا ہے اگر میرے مناث سکھ پہ شکو کیا حج مشکو ہو جائے گا علی کہتا ہے میرے فضائل پہ شک کیا تو شجنہ مشکو ہو جائے گا ایک ایسا فرق ہے بکھانی چگوان ترگنگوانو کہ کالا زمان و مکان کو اٹھا چلائے فرق نہیں مجھتا بدم میں تھکے ہوتے ہیں فرقے ہوئے کا بدم پر یار نہیں ہے اس محضے سے آواز نہیں آ رہی میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے نہ رہی نجات کی شرط لی ہوئی ہے یا رہ سے لی ہوئی ہے تو بھی شک نہ رہو پھر ضرورت نہیں ہے پھر تم ہو کس کھیت کی مولی آدم سے ہی ساتھ تک سمالا نبیوں کے لیے اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک وہ یاد ہی نہیں کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ نہیں ہے اللہ کو صافت ہے کلو میں اب کے علاقے سے ہی پڑھ کے آ رہا ہوں بہر بہر سے کروڑ کے نیچے وہاں بھی میں نے جمعی یہ کہا تھا چونکہ اکثر لوگ ڈالا لگواتے ہوئی ہیں یہ کہتے ہیں جڑا نالا مریسی اکر نالا مریسی کہتے ہیں نا ہاں میں نے کہا بھئی ایسے نہ کہا کرو کیونکہ آری تو پھر بھی کریم ہے وہ تو کاتر کو بھی شرمت بلا دیتا ہے یہ کہا کرو چڑا نالا مریسی وہ اللہ مریسی کیوں 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 یا شاید اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یا اللہ سم سے پہلے رسول نے کہا یا رسول اللہ سم سے پہلے حضی نے کہا یا رسول اللہ سم سے پہلے اللہ نے کہا جو نالا ہے ہی ترے خامنکہ اس میں دھنگی ماننے والے کے لیے اللہ کے ہاں سہم شاید کوئی بچت نہیں فرق سم سے پہلے اور میں سمیٹنے کی طلب پڑھوں میں نے کہا ہوں میں نے کہا ہوں زمان و مکام کو کعبہ اور پہشا جی چلائے تو پھر بھی یہ فرق نہیں ٹھ سکتا کیا سارے راہ میرے آنکھوں میں ہاں میرا کعبے کے پاس ہنانی بھی چلا جاتا ہے ہنانی بھی چلا جاتا ہے میں چک کرنے ہی پڑھنا ہوں ماننے والوں سے کتابیں یا سوچ کے بھی مانوش کعبے کے پاس ہنانی بھی ہنانی دونوں چلے جاتے ہیں وہ حدیث ہے کہ انداللہ ینظرو انہا زبانے ابھی اپنے دانے سلام فیعوں میں عرفہ قبل ہے جاؤ کہ انہا عرفے والے دن حسین کے زواروں پر نظر کرم پہلے ڈالتا ہے آجیوں پر پاتھویں جاگو اس باتے والوں عرفے والے دن حسین کے لائے پر نگاہ کرم پہلے آجی پر آجیوں ایک بندہ میرے مولا ساتھ کے پاس آگیا مولا میں نے یہ سنا رہے مولا صحیح سنا رہے اچھا مولا پھر ایک سوال ہے کیا تیرے نانا کی یہ حدیث ہے کہ انہا الحجہ کا عذیاء فاللہ حاجی اللہ کے مہمان ہے مولا میں نے فرمایا ہے مولا پھر میں تو فرس گیا ہوں چنکر چکر میں ہوں کیسے ہوئے حاجی ہیں اللہ کے مہمان مولا کوئی ایسا کریم ہے جو اپنے مہمان کو بھوکا لکھ کے پہلے کسی دوسرے کے مہمان کو کھانا دے آئے فرمایا نہیں کہا پھر اللہ تو یہی کرنا آئے اپنے مہمانوں پر نذر کرم باد میں دوسرے کے مہمانوں پر پہلے مولا پھر میں اس میں کوئی جا چھپی ہوئی ہے مولا پھر میں تو پوچھتا ہوں مولا پھر میں جا یہ ہے کہ کربلا جانے والوں میں ہرامی کوئی نہیں ہوتا طرف دوسرے کے مہمانوں کوئی نہیں vie جانے وہاں میں حرامی ہوئی ہے اور دنوں میں سمجھے اپنے ہیں تو یہی میں سمجھا رہا تھا نامے میں حنانی بھی چڑھنا چاہتا ہے حرامی بھی سورہ خواب پڑھنا جب فتح مکہ ہوئی مکہ فتح ہوا آیت آئی فرائیقرب المسجد الحرام باد آمے محالا اے رسول آم اس کے بعد کسی مشرم کو کامے کے پریم نہ آنے دینا اس کا مطلب ہے پہنے چاہتے دینا مشرم جاتے دے کافر جاتے دے سمجھے آری با یہ ہی کہہ رہا ہوں کامے کے پاس حدانی بھی چلا جاتا ہے حرامی بھی چلا جاتا ہے اور حرامی انہی کے پاس اسے بھی نہیں گذر سکتا پڑھے 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 چلی گئے ہو ہاں بس سوٹ کہیں دنے کو جاؤ چھوٹی سوچتے رہنا اور کل تک سوچتے رہنا ہاں چونکہ زینہ پہ زینہ پڑھنا ہے روز میری آنکھوں میں آتے رہنا حدیث ہیں اور اس پر یا ساری میری مجلس بھی ہے کوئی بڑی ہوئی سورہ تاریخ کی آیت کی تفسیر کی تھی میں نے یوم اتب لس سالہ آئے انہاں کہتا ہے قیامت کے دن چھوٹی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہوں یہاں جو شکل ہے قیامت کے دن یہ نہیں ہوگی میں نے مدارشہ کہہ رہا ہوں سب ہی کر پہ کہہ رہا ہوں باطنی شکل میں ظاہر ہوگی ہاں اندل باطن میں اچھائی ہے تو وہ اچھی شکل ہوگی باطن میں برائی ہے تو اسی کے مطابق شکل ہوگی تو ہے ندیل کی حج کا موقع تھا اور ابو بصیر بھی ساتھ تھا مولانا ساتھ کے بڑا رکس تھا سارو چھانا ابو بصیر کہتے ہیں اللہ اٹھ پر ماں اکسر الحجیج اللہ کتری کسرد ہے حاجیوں کی اللہ برمایا ماں اکسر الحجیج واقل الحجیج شور زیادہ ہے حاجی تھوڑے ہیں خلغنا زیادہ ہے واقل الحجیج قدیم پرین ہے تو اللہ دیکھیں تو صحیح فرمایا تو دیکھتا ادھا رہاں ادھا رہاں بھی کوئی باغن ہے اور ماشاء اللہ انہیں بلا تیجی مولانے آنکھوں پہ ہاتھ پہ بھر میں آنکھ دے دیکھتا ہے کوئی سور کوئی ریچ کوئی بندل کوئی گذہ کوئی خجر کوئی کوئی انسان مولانا یہ کیا فرمایا انسانی صورت نام ہی میرے دودا علی کی ملایت ہے کانیو کے لیے مولانا ہے مولانا ہے تحتیاب یعین کانیو کے لیے مولانا ہے تحتیاب میرے دودا علی کی مولانا ہے لیے بھرے میں آیا تو مولا پھر یہ انسانی صورت میں کیوں ہے وہ سے پوچھو فرمائے اللہ یو حشل مومن من الوحدت اگر دنیا میں بھی اطائر کی اصلی شکلیں بناتا تو مومن تنہائی سے خبر آگا ہے مومن تنہائی سے خبر آگا ہے مومن تنہائی سے لکھنے کہتے گا تو قیامت کے دل جو اندر میں وہ باہر ہوگا تو میں نے وہاں حدیث پڑھی ہے حدیث علم بھی ہے اس کا اے اے چھوٹ نظر کی بڑا پسانے نے کہا جو میرے موضوع سے مربوط ہے یادت کابت فی یومی قیامت فی سورة دن مہرے میں کابا قیامت کے دن انسانی شکل میں احرام باندھ گیا ہے گا میں نے کہتی آردتو رہ گیا ہے لوگ نے کبھی احرام باندھا جس نے باندھا ہتا اتاہی کرے جس نے نہیں باندھا دیکھا تو ہوگا اور آتا کرے جائے دو کپڑے لینے پڑتے ہیں اور اس میں سوئی تھاگے کی بھی مہتاجی نہیں سینہ بھی نہیں ہم جب کعبے چاہتے ہیں احرام باندھے ہیں تاکہ کعبے کے حاجی بنے آج کعبہ قیامت کے دنے احرام باندھ کے کس کا حاج کر رہا ہے اللہ 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 جس کا آجی کعبہ بنے والی کے ذات اور ایک چیلنج کے طور پہ ادرخل بات کہتے ہیں آج کے بیان کو سمیٹھ میں لگا ہے جاؤ دشتے تحقیق میں کھوڑے دوڑاؤ علم کی چراؤں کی روشنی میں ڈھونڈو کسی سے کہو کوئی مائی کالان دیرے دعوے کے رت درے پاہوچ وقت نمازوں میں جب کائنات کے نمازی سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو کعبہ ایک سجدہ کرتا ہے تیرے مولانی کو کیوں کہ حل جلاؤ لے حسانے لے حسان حسان کا صداح حسان یعنی تو نے مجھے اس سجدوں کے لائے بنایا ہوں برنا میں تو خالی مکان تھا تو نے مکان سے کی بلا بنایا ہوں میں تجھے سجدہ شکر کر رہا ہوں ملہ ڈھا درود پاڑھوں میں کال τις بلا آبادرہ ملہ ڈھا سجدہ آدھ لے ملہ ڈھا کہتاں مراج بھی کہنے میں کہاں کہ لامر درگائی ان کے باہر جائیں اگر چارہ سولہ بہیں آنکھوں میں نبی نبدرے شام والے راضی نہیں ہوگی اللہ اکبر اس کا مقصد یہ فرصہ ہے میں نشان دعیت نہیں کر سکتا کہ کہاں بیٹھا ہے خون رونے والا ایمان بھی ہے تحقیق بھی ہے کہ ہے ضرور قدرین کس کے دائیں ہیں کس کے بائیں ہیں بیٹھا ہے اسی کو قواب بنا کے بس میں یاد دیانی کروں گا آنکھوں کا وضو خود کرا لے گا میں ایک ہستی کا کور پہنے لگا ہوں نام نہیں لیتا خود ہر ازازہ سمجھ جانے کا کسی ہستی کا یہ مرسیہ ہے پینکر کر کے کہا ہے اس ہستی نے کہ سبت علیہ مساوئی اللہ اکبر سر نہ لیا دیا مجھ پر وہ مسیبتیں آئیں اگر دنوں نہ آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے ہیں شمجھ گئے ہیں کس کا ہے یہ بین جس کا ہاتھ ہی یہاں رہا اللہ اکبر حسین کی پاک امہ کا ترے مالا علی کی پاک زوجہ کا وقی آبا علی مخدمہ کا لیکن حضا دارو اسی پی پی کی زندگی میں اگر دیکھو کنے چونے دن رہی ہے اپنے بابا کے بعد اور یہ بات بھی ملوانہ سے کہنا ہوں کہ تیسرے دن کے بعد اپنے بابا کے تیسرے دن کے بعد نہ اس ہاتھ سے تصمیم پڑ سکی اللہ اکبر بلا تصمیم نہ پہتوں سے ہاتھ نہ ہٹا سکی اور پچیس قدم چل کے پہی تھی دن سے پچیس قدم اور پچیس ہی واپس آئی تھی اٹھارہ سال کے عمر تھی چندے بات بلا تشبیر سارے اکدس میں ایک کبھی سفید بار نہیں تھا جب لوٹ کے آئی ایک سیاہ نہیں تھا سارا سار سفید ہو گیا تھا شام والی بیٹی نے میری وقت تمہارا شریفت اور حسین نے بلا تشبیر ماں کے گلے میں میری انڈر پائے گا لی اماں فضل کی جانے کا اتنا کم منایا سر سفید کر لیا روکر کہا میں لاکھوں فضل صدقے کروں تیری چادر پر میں فضل کی وجہ سے تو موڑی نہیں ہوئی تو اللہ کیا ہوا روکر کہتے ہیں میں نے دربار میں حسین کے قلے پہ خنجر دیکھا میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں روشیاں دیکھی ہے تیری شام کی پیشی میں مجھے نہیں فاتھا اتنے دکھ دیکھنے والی ایک نمحہ ایشنا رایا ہے بیتون کی زندگی میں کیونکہ بہت تھوڑے مکام ہیں جہاں ملادش بھی پہلو سے ہاتھ اٹھا برنہ تو میں سیدوں زمانہ سے کہہ رہا ہوں کہ رسل میت کے وقت بھی یہ ہاتھ نہیں اٹھا بہت خوڑے مکام پہ اٹھا ہے ہاں ان میں سے زندگی بطول کی زندگی میں ایک مکام آیا ہے جب پہلو سے ہاتھ بھی اٹھ گیا اور اپنے سارے دلد بطول کو بھول گئے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہیں تمہارے مجھایا چھوٹا سا حقیل ہوں حقیل سا خادم ہوئے اس مجھوں کا سجاد سامنے زامر ہے میرا چھوٹا لگانے لگا ہوں تمہارے دلوں پہ للا ماف کر دینا کابی کے ازاں ہم بھولے بطول کو جب علی کے گلے میں رسی آنے اللہ محط پر اللہ محط پر جب خیلو سے ہی آنے کے گلے میں رسی تو انتہ چالہ سو ساتھ باز وزن تھر سے سب کے چھیک لے نہیں رکھ سکے ہو پیچی تھی زمین پہ بابا کرو نہیں کی ترمالہ کنا حسین دورتے ہوئے اندار آنے آتے ہوئے اندار سے دیکھا حسین خیر تو ہے اور لوگا کہتا ہمار خیلی کو نہیں رہے کیوں میں دلال کیا ہوا ہمار بابا کے گلے میں رسی ہیں اندار بابا کا درمال میں لے جا رہے ہیں اور حیرانی کی بات ہے بابا بھی خاموشی سے چالہ آئے اب ادادار میں بتا نہیں سکتا کہ بطول کیسے اٹھی ادھا رب حسین رویا ادھا اس شام والی مخدم آنے سار سے چادر اٹھائی کہا اما جب تک میرا بابا نہیں آئے گا زین اب سر پہ چادر نہیں لے گی میں ننگے سر بیچی ہوں حسنین گاؤنگری سے دور پاکے دربار کے دروازے پہ آئیں اخدت بے ازادہ سید باب مسجد کی دونوں چوکتے بلا تشریف پکڑیں کیا کہا چھوڑتے ہو اور نہیں کوئی جا چادر حجان میرے ساتھ میں قرآن کر دو پورے مدینے کے دھروں کی دیواریں اتنی بنند ہو رہی کہ اون سواب نیچے سے نزار سکتا تھا آگ کے گولے کی شکل میں علاو ہوا میں آگیا لوگ تو کام پر لگے سلمان دولہ یبناتا لحمتنے لعالمے لاپنونی کتمندے امت حبیقے تو رحمتنے لعالمین کی بیجی ہے اپنے بابا کے امت کو برباد نہ کر یہاں بطول نے روک ایک چمڑا کہا بس میں میں پر چھوڑے لگاؤ بطول نے کہا چچا سلمان آخزو حق کی فسوڑتو قاتلو والا دی فسوڑتو کاسا روزانے ہی فسوڑتو میرا حق مارا گیا میں خاموش رہی میرا موخسن مارا گیا میں چک رہی میری پسنیاں زخمیں ہوئی مرقی موخسن مرحسا بile housekeeping مقاموش رہی موخسن مłyکتو پیدا окر موسیقی 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 موسیقی